وَضَنَنْتُ عَلَىٰ أَنِّي بِذَٰلِكَ حُسْتُ غِنَا فَوَجَدْتُ أَنِّي خَاسِم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق پہ قربان ہوتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق پہ اپنی پوری زندگی قربان کر دیتے ہیں اور ان کے عطا ہم پر فرض ہیں تو اس کی عشق میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق میں کچھ اشعار فرمائیں گے کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کی محمد سے وفاتون ہے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح کلم تیرے ہیں پھر فرماتے ہیں رومی اس طرح ڈاکٹر محمد اقبال فرماتے ہیں تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سوشل میڈیا پہ یہ بات کافی تیزی سے بڑھ رہی ہے کیونکہ یہ بات ہم مسلمانوں کے دلوں سے جڑی ہوئی بات ہے اور یہ بات کوئی اور بات نہیں یہ بات موضوع یہ ہے کہ حجت الویدہ یعنی حج کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا اس کے وہی الفاظ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک الفاظ کہتے ہیں کہ فضاء میں ریکارڈڈ موجود ہیں اور ان فضاء کو فرانس کے ایک انیورسٹی والوں نے مطلب اٹین کی ہے اچیف کی ہے اس کے حقیقت کیا ہے اس کی پیچھ ریالٹی کیا ہے انشاءاللہ ہم جانیں گے اس بیڈیو میں سب سے پہلے اہم بات یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آواز فنا نہیں ہونے والی یعنی وہ ایک ایسی مبارک ہے کہ وہ کبھی فنا نہیں ہونے والی تو یہ بات تو درست ہے کہ وہ موجود ہے لیکن جسٹس نظیر احمد جو کہ ایک پوڈکاسٹ میں یہ کلپ آپ دیکھ سکتے ہیں سنا ہے یہ جہاں جہاں تک پچھا سکتے ہو پچھاؤ وہ خطبہ چلنا ہے آج تک فضاء میں آپ سمجھتے ہیں آپ تو میڈیا سے تعلق ہے آپ عام لوگوں سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو میرے اور آپ کے الفاظ ہیں یہ بھی کیامتہ ختم نہیں ہوتا ایسی مشین آجا ہے جو اس کو کیپچر کرنا ہے اسی لیے فرانس کی ایک کمپنی جو ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ جت الویدہ ریکارڈ کر لیا ہوا ہے ان کا پرابلم یہ ہے جب میں 93-92 میں گیا تھا فرانس میں اور ڈاکٹر عمیداللہ صاحب سے میری ملاقات ہوئی ان کے اپنی آواز میں رسول اللہ صاحب کے آواز میں وہ لوگ دیکھیں گے آنے والی نسلیں اور پانچ سات سال میں ہم پتہ نہیں ہوں گے کہ نہیں خطبہ جت الویدہ اسی طرح نشر ہو رہا ہے جیسے اس وقت میرا اور آپ کا پروگرام جا رہا ہے اس بات کو میں نے ریکنفرم کیا سلطان بشیر محمود صاحب جو ہمارے بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں پاکستان کے 96 کے یہ جو ہمارا ISPR کے جنرل لیفٹرینٹ جنرل آمد شریف ہیں یہ ان کے بیٹے ہیں سلطان بشیر صاحب انہوں نے 37 بکس لکھی ہیں انگلیش اور اردو میں اور سائنس پر ان کا اور ٹیکنالوجی پر بڑی ان کی کمانڈ ہے ان سے میں نے پوچھا کہ یہ بات میں نے فرانس میں سنی تھی ڈاکٹر عمیداللہ صاحب کو ملنے کے لیے جب کیا تھا یہ بات درست ہے انہوں نے کہا کہ دو ہزار تیس تک یہ خطبہ آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوئے سننے ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی آواز اپنی آواز میں صرف یہ ہے کہ ابھی وہ لوگوں کی آوازیں اور اس کو وہ صاف کر رہے ہیں فلٹر کر رہے ہیں فلٹر کر رہے ہیں صاف نہیں ہو رہی ہے ابھی ان سے اسی طرح پچرز ہیں بہت ایک لاکھ چوبیس ہزار لوگ اور بھی ہیں وہاں پہ اور وہاں مشینیں تو نہیں تھی نا چیز کو فلا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آواز مبارک آپ کے الفاظ مبارک ہے وہ فضاء میں موجود ہیں فلا نہیں ہیں فلا نہیں ہیں انہوں نے یہ فرمایا ہے یہ ان کے الفاظ ہیں کہ ان یہ کلپ یعنی یہ جو ریکارڈڈ کے گئے ہیں آواز فضاء کے آواز کے لہروں کے ذریعے وہ موجود ہے فرانس کی انیورسٹی میں ابھی ان کے وضاحت بھی انہوں نے خود کی ہے کہ جب وہ 1992 یعنی 1992 میں فرانس گئے تو وہ ڈاکٹر ڈاکٹر حمید اللہ سے ملے جو کہ ایک محقق ہے اور ایک نیشنل سائنس ادارے سے منصوب ہے یعنی منسلک ہے اور ان کا وابستہ ہے اور وہاں انہوں نے بہت کنٹریبیوشن کی ہے اور یہ انہوں نے پھر ان سے کنٹریبیوشن کی کہ ہاں بالکل 2030 تک یعنی 2030 سے پہلے یہ جس طرح آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جو خطبہ الحجت الویدہ میں فرمائے تھے جو خطبہ دیا تھا ویئر ٹیلویجنز اور یوٹیوب وغیرہ مختلف پلیٹ فارمز پہ آپ کو ملیں گے اب یہ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس پوڈکاسٹ میں انہوں نے نہ کسی کمپنی نہ کسی یونیورسٹی نہ کسی بھی گورنمنٹ ادارے کا نام بتایا ہے نہ بتایا ہی کس کیونکہ پوری انویسٹگیشن ریسرچ اگر کسی نے کرنی ہو تو وہ کس بیس پہ کرے گا دوسری اہم بات یہ ہے کہ کوئی آرٹیکل کسی آرٹیکل کی مطلب پروف ایوڈنس نہیں دی گئی اس کے علاوہ کنفرمیشن کیلئے ڈاکٹر حبیب بلا سے اگر ریسرچ لینے بھی پڑی لیکن انفورچنیٹلی وہ دو ہزار دو میں فوت ہوئے تو یہ بات کیا یہ سچ ہے کہ جو ہوا ہے اور جو ڈاکٹر یہ جسٹس نظیر احمد نے بتایا ہے کیا یہ سچ ہے یہ کیا ہوا ہے اور یہ کیا ہونے والا ہے مستقبل میں اس کے ریالیٹی کیا ہے اور اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کے پاس واقعی میں یہ کلپس موجود ہے تو یہ آج سے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ کی تعمیر کی وہاں سے لے کر آج تک جتنے ابھی ٹائم گزرا ہے اس سے پہلے بہت سے لوگوں نے یہاں مطلب خدبے دیئے ہوں گے یہاں پر باتیں کی ہوگی یہاں پر دعائیں لوکو لاکو کربو لوگ آج بھی دعائیں کرتے ہیں تو وہاں اس کو پھر فلٹر کرنا کیا یہ پوسیبل ہے نہیں پوسیبل اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کی پہچان کرنا کی معرفت کرنا اس کو تسلیم کرنا کون کرے گا یہ اچھا دوسری اہم بات یہ ہے کہ فرانس جیسے کہ آپ کو معنوم ہے کہ وہ ایک نپی اسلامی کنٹری ہے اور وہ اسلام کے خلاف ہے وہاں ہجاب پر بین ہے وہاں مسلمانوں پر تشدد کیا جاتا ہے وہاں آپ کو پتا ہے کہ قرآن کو بھی جلایا گیا تھا وہاں قرآن کی توہین کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ مسجد میں نماز کے لئے نہیں چوڑتے بہت سی باتیں ہیں وہاں اور اس کے علاوہ اگر ہم آپ کو بتاتے چلے کہ فرانس میں آج کل اتنے فائننشلی کرائسز ہیں اس کے باوجود وہ اس پر ریسرچ کریں گے تو یہ کیا پوسیبل ہے وہ جس ایکانومی کرائسز سے گزر رہے ہیں وہ بہت زیادہ ڈاؤن آگئی ہے ان کی ایکانومی اور بہت کرائسز سے وہ متاثر ہے تو کیا اس کے باوجود وہ بھی اس پر ریسرچ کریں گے کیونکہ اس میں بہت زیادہ ہائی قوالٹی اور ہائی مطلب کاسٹ ایکسپنسیو کاسٹ کی مشینز استعمال ہوں گے اس کے علاوہ فرانس میں ایتیسٹ بھی ہیں اور کریسٹنز ہیں تو کیا انہوں نے نیوٹن وغیرہ ان کو تو چھوڑے اگر انہوں نے ریسرچ کرنی ہے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں کر رہے ہیں ان کی خطبت الخاص کو طور پر خطبہ وجوط الویدہ کیوں مطلب اٹین کرنا چاہتے ہیں کیوں وہ تو الٹا مسلمانوں کو ایک توفہ ہے مسلمانوں کی جذبات اٹھیں گے مسلمانوں کا ایمان اور مضبوط ہوگا مسلمان کے لئے اور سعادت کی اور برکت کی بات کیا ہو سکتی ہے جب وہ زندگی میں اگر ایک لفظ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک لفظ سنیں گے تو اس سے بڑھ کر بڑھ کر برکت اور سعادت کی بات کون سی ہو سکتی ہے تو سوال یہاں یہ بنتا ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ وسلم پر ریسرچ کیوں نہیں کیا ان کی آواز مرلب اور حضرت عیسیٰ علیہ وسلم پر جب انہوں نے خطاب کیا تھا یا پھر جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ان کی خطابات پر کیوں وہ نہیں کیا یہ مسئلہ کیا ہے کیا کوئی انتشار ہے یہ سب سوالیا سوال بن رہے ہیں یہاں پر ابھی ہم آتے ہیں ابھی ہم آتے ہیں تورہ ٹیکنیکل سائٹ پر کہ اس کی پیچھے سائنٹیفک بیسٹ پروف ایویڈنس کیا ہے تو سونیکیشن تیوری ایک ایسی تیوری ہے جس میں اگر آپ کوئی بات کریں گے تو آس پاس میں جو جاندار ہوں گے وہ اس کو اٹین کرتے ہیں اور وہ ہوا ہوا کی فضاء میں لہروں کے صورت میں یا فوڈ پرنٹس کی ذریعے میں موجود ہوتے ہیں یہ سونیکیشن تیوری بتاتی ہے ہمیں اور اس پر ابھی ہمارے جو جرنلسٹ ہے اقرال حسن وہ گئے تھے فرانس میں تو وہاں ہمارے پاس آیاز محمود سے وہ ملے تھے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ فرانس میں یہ بات پہلے سنی گئی تھی اس پورٹکاسٹ یعنی وہ پورٹکاسٹ جس میں یہ بات کی تھی جسٹس نظیر احمد ان سے پہلے یہ بات نہ کسی نے سنی تھی نہ کسی نے سوچی تھی اور نہ کسی کی گمان میں تھی اس بات کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے لیکن یہ بات اس بات کی تصدیق ہے کہ اس پر ریچرچ کیا جا رہا ہے اور ملکوں میں بھی اور فرانس میں بھی کہ فضاء میں جو آوازیں موجود ہوتی ہیں ان کو اٹین کس طرح کیا جائے مطلب اس پر ریچرچ ہو رہی ہے اور ممکن ہے کہ مستقبل میں مطلب یہ کامیاب ہو سکے یا اس مستقبل میں یہ ہو سکے تو اس حوالے سے میں انشاءاللہ ہم دوسرے کلک میں بھی مزید انفرمیشن اور مزید معلومات لیں گے کہ اس کی پیچھے اور کیا کیا حقائق موجود ہیں اور کیا کیا تحقیق موجود ہیں اور آیاز محمود جو کہ فرانس میں ایک جرنلیسٹ ہے ان کا یہی بھی کہنا ہے کہ کوئی کمپنی کوئی انیورسٹی کوئی گورنمنٹ وہاں سے کوئی بھی کوشش نہیں کی گئی ہے اس حجت الویدہ کے پیچھے تحقیق لگانے کی ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی کانفرمیشن نہیں ہے کوئی وہ نہیں ہے میں وہاں موجود ہوں اور کوئی بھی کانفرمیشن نہیں ابھی تک محصول نہیں ہوئی ہے تو یہ کوئی کیا یہ انتشار ہو سکتا ہے یا کوئی فتنہ ہو سکتا ہے اسی لیے ہم مسلمانوں کے چاہیے ہم جو بھی بات سنیں اس پر مطلب پوری طور پر ریسرچ کرے اسے پوری ریسرچ ڈیٹا بیس نکالے اس کی بیگراؤنڈ نکالے اور اس کی اوپر فوری طور پر ریسرچ کرے کہ یہ کیا واقعہ ہو سکتا ہے یہ کیا ہے کیا نہیں ہے اسی لیے اس لیے ہماری ہماری یوت کو ایڈکیٹ کرنا چاہیے ہم ایک دوسرے کو ایڈکیٹ کرنا چاہیے اور ہر بات جو بھی اسلام سے متعلق ہو جو بھی ہمارے آج کل ہو رہے ہیں اس کی حوالے سے ہمیں ریسرچ کرنا چاہیے اور اس کی ریالیٹی کو ایکسپوز کرنا چاہیے انٹل نیکس ٹائم جزاکم اللہ خیر قصیرہ وعالیکم السلام وحمد اللہ وبرکاتہ